موسیقی سواغت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹی بی ٹو ٹرکش ڈرون کے بارے میں بات کریں گے جس کی پرفارمنس کے بارے میں پھر سے رشیہ اور یوکرین کے بیج جو ید چل رہا ہے اس میں بھی کافی چرچے ہیں اس سے پہلے آرمینیا اور آزربائیزان کے بیج جو وار ہوئی تھی اس میں بھی اس ڈرون کا کافی یوزیج دیکھنے کو ملی تھی آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ڈرون کے بارے میں جانیں گے اور اس کے بارے میں یہ بھی جانیں گے کہ کیا یہ سچ میں اتنا کیویبل ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے انڈین الٹرنیٹیو کے بارے میں بھی جانیں گے تو چلیئے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ٹی بی ٹو ایک میڈیوم آلٹیٹیوڈ لانگ اینڈرنس انمینڈ کومبیٹ ایریل وحکل ہے جسے کی ریموٹلی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور آٹونومس فلائٹ آپریشنز بھی کر سکتا ہے اسے ایک ترکش کمپنی بائیکرڈ دیفنس نے بنایا ہے جسے کی ترکش آرمڈ فورسز استعمال کرتی ہیں اس سے پہلے اس ڈرون کی سب سے زیادہ فیمس یوسیج آرمینیا اور آزربائی جان کے بھی جو یود ہوا تھا اس میں دیکھنے کو ملی تھی تب یہ اتنا زیادہ فیمس ہوا تھا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا تاکہ یہ ڈرون یود کو پوری طرح بدل چکے ہیں اور کوئی بھی ٹیکنالوجی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے لیکن ابھی روس اور یوکرین کے بھی جو یود چل رہا ہے اس نے اس ٹیکنالوجی کے ایک نئے پہلو کو سامنے رکھ دیا ہے جس سے ابھی ایسا پتا چل رہا ہے کہ یہ ڈرونس آورویلمنگ کنونویشنل پاور کے گینسٹ کےپیبل نہیں ہیں جانے کہ اگر دوسری طرف جو لڑنے والا آپ کا اپونٹ ہے وہ اگر کنونشنلی زیادہ سٹرونگ ہے تو آپ اس کے اگینسٹ انڈرونس کا اچھا یوز نہیں کر سکتے اور یہ وہاں پر کافی حد تک یوزلیس ہو جاتے ہیں یہ کیول اسی کنٹری کے گینسٹ زیادہ افیکٹیو ہیں جس کے پاس کیویبل ائر ڈیفینس نہیں ہے اور جو کنونشنلی وار لڑنے میں زیادہ کیویبل نہیں ہے جیسا کہ آرمینیا کے کیس میں تھا لیکن وہی جب ہم رشیہ کے اگینسٹ انڈرونس کی یوزز کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ یودھ کے پہلے دن ہی رشیہ نے 50% انڈرونس کی جو فلیٹ تھی اس کو مار گرایا تھا لیکن اس کے بعد بھی انڈرونس کی یوسیج کو لے کر یوکرین نے کافی ویڈیوز جاری کی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ایسی خبریں بھی آتی رہی ہیں کہ رشیہ انڈرونس کو شوڈ ڈاؤن کر دیتا ہے اور یہ اتنے افیکٹیو نہیں ہے جتنا ان کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے تو چلیے بھی جانتے ہیں کہ یہ ٹی بی ٹو ڈرون کیسا ہے بائر اکتر ٹی بی ٹو پلیٹ فارم کی ایک بلینڈ ونگ باڈی ہے جس میں ایک انورس وی ٹیل سٹکچر کا استعمال کیا گیا ہے یہ ایک موڈولر پلیٹ فارم ہے جس میں مین آئٹمز کو ڈیٹیچ کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ونگز ٹیل بوم اور وی ٹیلز جس کی جو ساری فیوزلاز ہے اسے کاربن فائبر کمپوزٹ پارٹ سے بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک ویریبل پچ ٹو بلیڈ پروپیلر ہے جسے کہ یہ میڈیم ایلٹیٹوڈ کے اوپر افیشنٹلی فلائی کر سکتا ہے اس کا گراؤنڈ کنٹرول سٹیشن نیٹو کے سپیکس کے حساب سے بنایا گیا ہے اور اس میں کروس ریجنڈنٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز کا استعمال کیا گیا ہے اس کے موبائل یوڈنٹ میں تین لوگ کام کر سکتے ہیں جس میں ایک پائلٹ ہوتا ہے ایک پیلوڈ اپریٹر ہوتا ہے اور ایک مشن کمانڈر ہوتا ہے ہر ایک ٹی بی ٹو ڈرون سکس ایریل وحکل پلیٹفارمز کے ساتھ کنفیگر کیا جاتا ہے جس میں دو گراؤنڈ کنٹرول سٹیشنز ہوتے ہیں تین گراؤنڈ ڈاڈا ٹرمینلز ہوتے ہیں دو ریموٹ ویڈیو ٹرمینلز ہوتے ہیں اور گراؤنڈ سپورٹ ایکویمنٹ ہوتے ہیں اس میں ٹرپل ریڈنڈنٹ فلائٹ کنٹرول سسٹم کا استعمال کیا گیا ہے جس سے یہ آٹونوموس ٹیکسی ٹیک آف کروس لینڈنگ اور پارکنگ جیسی کیویبیلٹی کو بینا کسی ایکسٹرنل سینسر ایڈ کے کر سکتا ہے اس کی لمبائی سکس پائنٹ فائی میٹر کے قریب ہے اور اس کا ونگ سپین بارہ میٹر کا ہے اس کا میکشن ٹیک آف ویٹ سکس ہندر ففٹی فائیو کلوگرام ہے اور یہ ڈیڑھ سو کلوگرام تک کا پیلوڈ لے کر جا سکتا ہے اس کی میکشن سپیڈ دو سو بیس کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی ہے اور اس کی کروز سپیڈ ایک سو تیس کلومیٹر پر آر کی ہے یہ ڈیڑھ سو کلومیٹر کی رینج تک اٹھ سکتا ہے اور اس کی سرویس سیلنگ ستائیس ہزار فیٹ کی ہے اور اس کا اپریشنل آلٹیٹیوڈ اٹھارہ ہزار فیٹ کا ہے یہ ستائیس گھنٹوں تک اڑتا رہ سکتا ہے یہ لانگ رینج انٹی ٹیک مسائل سسٹم کو کیری کر سکتا ہے اور ایم اے ایم جاننے کی پرسیشن گائیڈڈ میونیشنز کو بھی کیری کر سکتا ہے اس میں سیمٹی میلی میٹر مسائل سسٹم کو کیری کرنے کی شمتہ بھی ہے اور یہ لیزر گائیڈڈ راکٹز کو بھی کیری کر سکتا ہے اور یہ ایڈ ٹو سرفیس لانچڈ ایٹی وان میلی میٹر موٹار منیشن کو بھی کیری کر سکتا ہے آرمینیا اور آزربائی جان کے بیچ جو ید ہوا تھا اس کے بعد یہ ڈرون کافی فیمس ہو گئے تھے اور یوکرین نے بھی بیس کے قریب ایسے ڈرون کھریدے ہیں لیکن ایسی خبریں ہیں کہ جتنے ڈرون یوکرین نے کھریدے ہیں اس میں سے 50% ڈرونز کو پہلے ہی رشیہ نے شوٹ ڈاؤن کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی اگر اس کے انڈین الٹرنیٹیو کے بارے میں بات کریں تو ایسا بتایا گیا ہے کہ انڈیا کے پاس جو رستم ون ڈرون ہے وہ اس ڈرون کے ساتھ کمپیربل ہے دونوں ڈرونز کے جو سپیسیفکیشنز ہیں وہ کافی سیملر ہے سیملر ٹیک آف ویٹ ہے اور پیلوڈ کپیسٹیس ہیں لیکن جو ٹی بی ٹو ڈرون ہے وہ کامبیٹ پروون ہے لیکن جو ہمارا رستم ون ڈرون ہے اسے ابھی انڈین آرم فورسز کی طرف سے اتنی سیملر بیکنگ نہیں ملی ہے یعنی کی ہمارے پاس ایسا ڈرون ڈیویلپ کرنے کی تو ہے اور ہمارے پاس ایسا ایک فولی ڈیویلپڈ ڈرون بھی اویلیبل ہے لیکن اگر ان ڈرونز کی ایڈورٹائزڈ کیویلٹی کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک بینہ کسی پورٹنٹ اے ڈیفنس والے دیش کے گینس جہاں کسی ایسی ملیٹری کے گینس جیدہ سکسیسفل ہے جو کی جیدہ پاورفل نہیں ہے لیکن اگر آپ کا کوئی اپوننٹ کافی سٹرونگ ہے جیسے کی رشیہ اور یوکرین کے سندھر میں رشیہ جیدہ پاورفل ہے تو وہاں پر یہ ڈرونز اتنے ایفیکٹیو نہیں ہوں گے تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جروح لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت